اور ڈاکٹر حسن رضا خان صاحب آپ ایک چٹھی لکھیا امریکہ کو کہ کل برنات شاہ نے اسلام اور قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تھی تو بریلی سے امام احمد رضا کا نمائندہ گیا تھا آج پورے نزد اور سعودی اور پوری دنیا کے بدقیدوں کا ایک مناظرہ کر لو امریکہ میں احمد رضا کا ایک تاجو شریعہ نپٹنے کے لیے پوری دنیا سے ایک نعرہ میرے ساتھ لگاؤ نعرہ تقبیم نعرہ رسالت مسلکِ آلہ حضرت مسلکِ آلہ حضرت کو ان سے خطرہ نہیں ہے مسلکِ آلہ حضرت کو اونچی پگڑی والوں سے خطرہ ہو گیا ہے بات تھوڑی کڑوی ہے معاف کریں گے چونکہ رئیس القلم اللہ مارشد القادری نے لندن میں ایک تخریر کی تھی جامعہ مدونت الاسلام حید میں اور برسو پہلے انہوں نے کہا کہ سنیت کی علامت کا نام ہے آلہ حضرت مصطفیٰ کے غلاموں کی پہچان کا نام ہے آلہ حضرت آخر کیا بگاڑا ہے تاجو شریعہ نے کیا بگاڑا ہے حضرت سبحانی میاں قبلہ نہیں سبحانی میاں قبلہ نہیں کیا بگاڑا ہے اللہ ماں توصیف رضا خانی کیا نقصان کیا ہے اللہ ماں مننانی میاں نے کیا کسی کا نقصان کیا ہے خانوادے کے شہزادوں نے یہ اتنی آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں یہ لوگ کیوں چیخ رہے ہیں اس لئے میں آپ سے ایک آخری التجا کروں گا یہ کون ہیں تاجو شریعہ توجہ چاہو یہ کون ہیں تاجو شریعہ اللہ ماں حسن رضا خان سے پوچھا یہ کون ہیں تاجو شریعہ تو انہوں نے کہا کہ جو مفتی عاظم کے علم کا واری سے وہ ہے تاجو شریعہ میں نے پوچھا اللہ ماں مختار صاحب بہڑی یہ کون ہیں تاجو شریعہ تو انہوں نے کہا جامع اظہر جس پر رش کر کے کرے وہ ہے تاجو شریعہ میں نے پوچھا یہ کون ہیں تاجو شریعہ اللہ ماں صغیر صاحب تو اللہ ماں صغیر صاحب نے مسکرہ کر کہا کہ علمِ عالی حضرت کے واریس کا نام ہے تاجو شریعہ میں نے کہا یہ تو ہمارے خیمے کی بولی ہے ذرعوروں سے پوچھا جائے کون ہیں تاجو شریعہ مسلکِ عالی حضرت پر سوال کرنے والو ارے بریلی میں تیر کیوں چلا رہے ہو بریلی میں کوئی مسلک گڑھ کر تیار نہیں کیا رضا نے مسلک تو کربلا والے حسین کا ہے محافظ کا نام احمد رضا ہے وقت کم ہے مفتی صاحب قبلہ کے اشارے میرے سرکاروں کی جسے گئے ہاتھ لارا کے بولو زور سے بولو ایک بار ہو جائے چپا چپا کریا کریا مسلکِ عالی حضرت زندہ بار حضرت آخری جملہ سن لیجئے ہمیں اپنے علماء کے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بلیابی جیسے لوگوں سے نہ بولا کر انہیں بلوایا جائے جو گوہ سے آیا ہے جو کرناٹکہ سے آیا ہے جو میسور سے آیا ہے اور جو آنے والے دنوں میں اہلِ سنت مسلکِ عالی حضرت کا مبلغ ہے اس اسٹیج سے ہم اس کو کھڑا کریں تاکہ یہ میری پوری جمعیت دیکھ کر کہے کہ بریلی کے لوگ نہیں آئے تھے پوری دنیا کے لوگ آئے تھے اس لیے ارے جناب میں آپ کی دعائیں لے چکا ہوں بس آخری جملہ سن لیجئے حضرت میں اس وقت ایک بڑے ہی کرب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو میرے دل میں ہے جس پر میں کوشش کر رہا ہوں حضرت وہ کرب کیا ہے آج ہمارے پاس ہمارے پاس مفتی سلیم صاحب اگر میں آپ سے ارز کروں کہ بریلی زلہ میں کتنی مسجدیں اہلِ سنت کی ہیں تو ڈیٹا ہم نہیں دے سکتے ہیں کتنے مدرسیں اہلِ سنت کے ہیں کوئی فیرست ہم نہیں دے سکتے ہیں حکومت میں بیٹھے حکومت کے ٹکڑا خوروں کی کیا اوقات ہے جو میری مسجدیں لوٹ لیں ایک دن فیرست بنا کر ڈائریکٹری کی شکل میں صوبہ وائز مساجد و مداری سے اہلِ سنت کی لیشت بنا کر ایک ہفیڈی فیٹ کی نوٹنگ لگا کر دے دیا جائے کہ یہ سنی ہنفی بریلویوں کی مسجدیں مداری سے ان کے خلاف اگر کوئی آئے گا تو یاد رکھنا مسجدوں سے ہم بعد میں جائیں گے حکومتوں سے تجھ کو پہلے بھیج لیں گے اس کے بعد مسجدیں ہاتھ سے جائے گی مستقل حل تلاش لیا جا سکتا ہے لیکن اس پر ہم نے کوئی پہل نہیں کیا الحمدللہ میں نے بیہار جھارکھن میں شروع کی اور اللہ کا شکر ہے کامیابیاں مل لیں اس لئے ہماری ایک تجویز ہے کہ پورے ہندوستان میں یہ تحریک چلنی چاہیے اور ہر صوبے کی جو ذمہ دار درسگاہیں ہیں ان ساری درسگاہوں کے پاس اور ان سنی برائلوی خانقاہوں کے پاس ہماری مساجد و مداریس کی فیریس بھی ہونی چاہیے اور پورے ملک سے فیریس جمع کر کے مرکز اہل سنت برائلی شریف میں کٹھا کر دینا چاہیے میں آپ سے یہی اپیل کروں گا جو بیہار کے ہوں وہ اداری شریعہ پتنا اور اداری شریعہ جھارکھن جو بنگال کے ہوں ایک تحریک چھڑ دی گئے یہ اللہمہ صحیف اللہ علمی وغیرہ مل کر کے لیکن ایک اور التجاہ آخر میں دو منٹ کی اجازت حضرت بڑا سلکتا ہوا ماحول ہے رضوی بھی آپ ہو نوری بھی آپ ہو قادری بھی آپ ہو برکاتی بھی آپ ہو سب کچھ آپ کرتے ہو لیکن بغیر کسی تصدیق اور بغیر کسی شہادت کے رمضان اور عید کے چاند کا اعلان غیر کر دیں تو سڑکوں پر سیلاب ہے میری عوام میرے عالم کو کہتی ہے کہ دلی والوں نے کہہ دیا تو مان لینا چاہیے فلانے نے کہہ دیا تو مان لینا چاہیے بدعقیدے اس کا فائدہ اٹھاتے کہتے ارے یار تمہارا مولانا پڑا لکھا نہیں بتاؤ وہاں سے اعلان آ گیا نہیں مانا اور مسجدیں ہماری بدعقیدے بڑی خوبصورتی سے چھین لیتے ہیں اور اس وقت میرا عالم بے سہارا بے یارو مددگار چوراہے پہ کھڑا ہوتا ہے ہم سے لوگوں نے انسال کہا بلیابی صاحب دہلی کے شاہی امام نے اعلان کر دیا مان لیجئے بلیابی بول پڑا شاہی امام نہیں مانوں گا شرعی امام مانوں گا اور شرعی امام دلی کے جامعہ مسجدوں میں نہیں رہتا ہے تاجو شریعہ کی شکل میں برینی شریف میں رہتا ہے اس لئے ہم پیران اعزام سے بھی پیر پکڑ کے قدموں کو چوم کر کہیں گے بیعت کرتے وقت جہاں بہت ساری شرطیں اور بہت ساری چیزوں سے پرہیز کی تاقید کرتے ہیں وہیں اس کی بھی تاقید ہونی چاہیے کہ بدعقیدوں کے اعلان پر روزہ اور عید نہیں کرنی ہے اہل سنت کے اہل سنت کے ذمہ دار ادارے اور درسگاہوں کے اعلان پر علماء کے اعلان پر آپ کو عید اور روزہ رکھنا ہے خدا حافظ سلام علیہ سلام علیہ سلام علیہ который ney سلام علیہ اللہ م carreم او cer موسیقی